اسلام علیکم جی مختلف دوستوں نے میری جوائننگ ویلڈس میں ڈالی ہوئی ہے یہ میری ویڈیو میں موجود ہے آن ریکارڈ ہے سی او سب کبھی پتا ہے اس چیز کا بات جو میں کر رہا ہوں جو چیزیں آپ تک میں اپٹیٹ دیتا ہوں ادھر کمپنیز کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ تو پارٹ ٹائم آیا کرتے ہیں گروپوں میں ان کے پاس تو ورسط ہی نہیں ہوتی ہے بھائی لیکن میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہوں گا میں بڑا ایک سٹیٹ فاورڈ آدمی ہوں شاید میرے مزاج کو سمجھ گئے سمجھ چکے ہوں گے آپ تمام احباب میں جو کرتا ہوں بانگے دوہل کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں ویلڈس کے حوالے سے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تو میں جب کوئی شخص کسی سے مشرہ مانگتا ہے تو مشرہ ہمیشہ امانت ہوتا ہے یہ جتنی لوکل کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں تھگڑ تھگڑ قسم کی کمپنیاں جن کے ٹکے ٹکے کی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہوتی ہیں ان کی دیاریاں جب ان کا کمپریزن کیا جاتا ہے سسٹم کے ساتھ تو جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرز کو جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کی ایک میرز ہوتے ہیں اس ٹینڈرڈ کو جسے کہتے ہیں کہ ویلڈس ٹچ کرتی ہے اس کرائٹیری کو وہ فلفل کرتی ہے جس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ اس کمپنی کی لائف ہے اور جن اہباب نے مجھ سے مشرہ مانگا تو مشرہ چکے ایک امانت ہوتا ہے میں نے ان کو صرف مشرہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر مشرہ مانگ رہے ہو کمپنی کے حوالے سے جیسے طرح سے بہت ساری کمپنیز کے حوالے سے لوگ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں رائے دیں اس کے بارے میں رائے دیں تو اہباب کو پتہ ہے تو میں نے صرف ایک رائے دی تھی میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ اس کمپنی کو جوائن کر لیں ہاں اپنی بات ضرور کروں گا جس دن میں نے ویلڈس کرنی ہوگی نا تو مجھے کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا میں وہ ٹکے ماری ہوں نے کام کبھی بھی نہیں کیا گرتا اور نہ میں نے کسی سے کوئی پیسے پکڑے ہوتے ہیں نہ میں نے کوئی دیاری مارنی ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے مجھے ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے میں ملک نوید صاحب ہم الحمدللہ کل بھی صاحب بھائی کے ساتھ تھے آج بھی صاحب بھائی کے ساتھ ہے انشاءاللہ کل بھی صاحب بھائی کے ساتھ ہوں گے ہاں کبھی کسی سٹیٹ پہ اگر کوئی ضرورت پڑی اور کوئی بہتر پلیٹ فارم نہ ہوا تو ممکن ہے بھائی جس طرح سے ہر شخص اگر چھے چھے دس دس چار چار کمپنیز میں کام کر رہا ہے پرسنل گرنٹیاں دے رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کی گرنٹیاں دے رہا ہے باقیوں کے لیے حلال حرام اگر ہے تو وہ صرف راجہ ریاض کے لیے کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کر لے اگر میں نے کیا تو یہ یاد رکھئے گا پھر انشاءاللہ میرے یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز ملے گی جب میں کوئی اگر ان فیوچر اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر اتنے عرصے سے اگر انتظار کیا ہے تو جس کو بھائی کہا ہے وہ بھائی ہے اور انشاءاللہ وہ بھائی رہے گا باہر آ کے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہے تو پھر اس کے بعد ہر شخص کی طرح مجھے بھی کم از کم یہ حق ضرور دیں کہ میں اپنے فیصلے خود کروں میں کسی کا باؤنڈ نہیں ہوں میں کسی کا ملازم نہیں ہوں کسی نے مجھے کوئی پیسے نہیں پے کیا ہوئے کسی بھی کمپنی کے لیے اگر کسی نے پے کیا ہوئے تو مجھے بتا دیں کہ جی میں ان کا ملازم ہوں گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے ہیں میں نے اگر کوئی بات کی ہے تو میں نے اپنے سورس کے حساب سے بات کی ہے جو چیزیں میرے نوٹس میں آئیں جو میرے نالج میں آئیں جن چیزوں سے مجھے تکلیف ہوئی جن چیزوں سے مجھے دکھ ہوا میں نے ہمیشہ اظہار کرتا ہوں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انڈ ونس اگین ریپیٹ کروں گا کہ الحمدللہ سیف الرحمان خان نیازی میرا بھائی تھا ہے اور رہے گا بغیر کسی لالج کے بغیر کسی چیز کے ہرگز 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 نہیں چونکہ بھائیوں ماں کا تعلق کچھ اور ہوتا ہے اور بزنس ڈیز جو ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں اگر میں نے اس کو لیا ہوتا نا بزنس تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے مجھے ہونا چاہیے تھا آج دن تک میں کھڑا نہ ہوتا تو خدا رہا ان تمام چیزوں سے بچیں اور بے شک آپ اس میرے میسیج کو آگے شیئر بھی کریں